لَهُ مَقَالِضُ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ اس کے لیے ہیں تمام کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی وَاللَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ اُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی ہیں تباہ ہونے والے اور گھاٹے میں رہنے والے یہ آخری دو رکو جو ہیں صلح مبارکہ کے ہمیں پس وقت کم ہے لیکن بارالس سے جو بھی ملائم ہے فائدہ اٹھانا ہے یہ بہت ہی پر جلال انداز ہے قرآن مجید میں لیکن پھر وہی توہید کا مضمون آ رہا ہے توہید فلعبادت قُلْ اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَعْمُرُونَ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجَاهِلُونَ یہ انداز جو ہے قرآن مجید میں کہیں اور نہیں ملگا اے نبی کہہ دیجئے اے جاہلوں کیا تم مجھے بھی یہ مسئلہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کی سوا کسی اور کی بندگی کروں وہ دباؤ جو تھا مشرقین کا دباؤ تھا محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تو کمپرو مائز کیجئے کچھ تو لے دے کے معاملہ کیجئے کوئی ایک آج معبود ہمارا بھی مانے باقی آپ کو ہم مان لیں گے اب آپ کو مادشاہ بھی مان لیں گے باقی جو آپ کہیں گے ہم کریں گے لیکن یہ ہے کہ کچھ تو آخر ہمارے ساتھ بھی کچھ تو آپ گیو ان تیک ہونا چاہیے اب ان کا جواب اس انداز میں دیجئے مجھے بھی تم اس بات کا مشورہ دے رہے ہو مجھے یہ حکم دے رہے ہو کہ اللہ کے سوا کسی کو پوچھو وَلَقَدُوْحِيَا إِلَئِكَا اور اے نبی آپ کی طرف تو وحی کی جا چکی ہے وَإِلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اور آپ سے پہلے جو رسول تھے ان کو بھی یہ وحی کر دی گئی تھی توجہ سے سنیئے لَإِنْ أَشْرَكْتَا اے نبی اذر آپ بھی بالفرض بالفرض شرک کریں گے لَيَحْبَتَنْ عَمَلُكَ آپ کے بھی سارے عمال حبت ہو جائیں گے وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْقَاسِرِينَ اور آپ بھی نہایت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے قانون خداوندی وَلَانْ تَجَدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا اثر میں یہ سختی ساری حضور کی طرف نہیں ہے یہ مشلقین سے خطاب ان سے نہیں بظاہر حضور سے ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے یہ تو ایسا قانون ہے ہمارا جو کسی کے لئے بھی دیمت دے گا جو بھی شرک کرے گا اس کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ نہیں کسے باشد وَلَقَدُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنَّ شَرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ بَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِلَّهَ فَابُدْ نہیں صرف اللہ ہی کیا بندگی کیجئے وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ اور بن جائیے اس کے شکر گزار بندوں میں سے وَمَا قَدْرُ اللَّهَ قَدْرِهِ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا انہوں نے اس کی قدرت کا اندازہ نہ کر پائے اس کی قوت کا قدرت کا کیسے کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک بات جہاں جہن میں آنی چاہیے اگرچہ ہم اللہ کی قدرت کو نعب تول نہیں سکتے امنا ہم اللہ کی علم کو نعب تول سکتے کہ کتنا علم ہے اس لیے کہ ہماری ترازو ہے وہ تو سنار کی ترازو کی طرح ہے وہ معاشرے تولے تو جو ہے وہ تول لے گی لیکن یہ کہ ٹرم کو کیسے تولے گی تو ہمارے ذہن کی ترازو جو ہے وہ نہیں تول سکتی اللہ کی صفات کو بھی نہیں جان سکتے کہ وہ کتنی ہیں کیسی ہیں لیکن یہ ایک بات جان دیجئے علا کل شئی قدیر یہ تو جان سکتے ہیں نا ہر شئی پر قادر ہیں لیکن یہ کہ جن لوگوں کا ذہن جس سے بھی آجز آجاتا ہے وَمَا قَدْرُ اللَّهَ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوَوَ الْقِيَامَتِ وَالْسَمَاوَاتُ مَطْلِيَاتُمْ بِيَمِيدِ اس کا ایک تمہیں جھلک دکھا رہے ہیں اس کی قدرت اس کی عظمت کہ تمہاری یہ پوری کی پوری زمین اس کی ایک مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن اور یہ آسمان اس کے دہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوگی کوئی اندازہ کر سکتے ہو تو کر لو ہمیں آسمانوں کا کیا پتہ ہے ہمیں کیا گیلکسیز کا کیا تصمور ہے چکر آتا ہے جب پڑھتے ہیں ایسٹرونومی کو کتاب پڑھئے واقع ہے کہ میں تو میرا سر چکرا جاتا ہے لائٹ ہیئرز کا جو پھر تصمور آتا ہے ملیند ملیند اب چلتے جائیے وہ تو ختم ہونے والی بات ہی نہیں ہمارا تصمور جو ہے وہ وہاں جا کر بلکل جو ہے جواب نہیں دیتا ہے تخیل جو ہے قوت تخیلہ وہ ہار کر رہ جاتی ہے وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَمْزَتُهُ جَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْسَّمَاوَاتُ مَتْوِيَّاتُمْ بِيَمِينِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے اس تمام شرک سے جو یہ کر رہے ہیں وَالْنُفِقَ فِي السُورِ اور سور میں پھوکا جائے گا فَسَّائِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ تو بے ہوش ہو جائیں گے جو بھی ہیں آسمانوں میں اور جو بھی ہیں زمین میں اللہ منشاء اللہ سوائے اس کے جنہیں اللہ چاہے گا یعنی یہ بے ہوشی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں پر بھی داری ہوگی سوائے کچھ فرشتوں کے اس قدر وہ دہشت والا ہوگا تو ایک اصل میں تین ہیں یہ نفخیں جو ہیں پہلا نفخہ زلزلے والا وہ ہے نفخہ ساعت کا اس میں تو حلچن ہوگی تفان ہوگا سورج اور چاند تکرائیں گے اور یہ پہاڑ چلیں گے روئی کے گالوں کی طرح وہ ہے جو پہلا ہے ساعت پھر اس کے بعد ایک اور ہوگا اور اس کے بعد سب کے سب ختم ہوگئے سب پر ایک موت کے نید تاری ہو جائے گی پھر اس میں پھوک ماری جائے گی ایک مرتبہ اور اور یہ تیسری مرتبہ یہاں کے حساب سے دوسری مرتبہ لیکن یہ کہ یہ نفخہ سالسہ ہے تو اچانک وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے یہ نفخہ ہے باس بعد الموت کا تیسرا نفخہ اس لئے قیامت اس کو کہتے ہیں یہ یوم القیامہ ہے پہلے ساہ ہے پہلے وہ گھڑی ہے جس سے ایک موت وارد ہوگی سب پر تاری ہو جائے گی اور یہ قیامہ ہے جس میں کھڑے ہو جائیں گے سن منوف خفیہ اخرہ فَإِذَاهُن قِيَامُ يَن ضرور وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا اور زمین چمک اٹھے گی اپنے رب کے نور سے آگے اب تلکم پڑھیں گے اس وفی سے زمین پر اللہ تعالی کا نوزول ہوگا وَجَا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا آسمانِ زمام کی حسیت سے پھٹ جائے گا اور فرشنے جو ہیں قطار در قطار سفے بادے ونیچے اتریں گے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوَضْرِ الْكِتَابِ اور کتاب اور عمال نامہ لاکر رکھ دیا جائے گا وَجِيَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُهَدَاء اور انبیاء اور شہداء کو بھی پیش کر دیا جائے گا بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَذِكِ الْحَكِيمِ